کشان بھائیو نمازکار میں فارمردی چینلیس چنشیکر کسی جانب سے ہمارا چینل فارمردی چینلیس تو کشان بھائیو آج ہمیں ایک بیگن کی ایسے روک کے بارے میں جان گئے دیں گے جو بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے تو کشان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگن کا روک ہے یہ ایک ایسا روک ہے جو ہماری پتی ہے وہ چاروں طرف سے سوکنے جس کی سٹی آ جاتی ہے وہ سوکنے رکھتی ہے جس سے ہمارا جو پودا ہوتا ہے نہ تو گھوزن لے پاتا ہے اور نہ ٹھیک سے بربار ہوتی ہے اور جس میں فر پھول آتے ہیں وہ تو بہت چھوٹے آتے ہیں یا آتے ہیں جھڑی آتے ہیں تو کشان بھائیو یہ بلائیٹ رو ہے کیونکہ اسے بلائیٹ سے ہمارے ہلکے ہلکے پتیوں کو یہ سکھا دیتا ہے اور پوری پتی سوکر کر جاتی ہے اس سے نقصان کشان بھائیو بہت ہوتا ہے یہ ہمارے پشل کی پروڈکشن پر بہت زیادہ نقصان پہ جاتا ہے تو کشان بھائیو سے آکرہ کرتا ہوں اگر کشان بھائیو آپ پیکن کی کھیتی کرتے ہیں اور اس پرکار کے آپ کی پیکن میں کوئی بھی روگ آپ کو دکھائی دے یا اس پرکار سے لکشن ہو تو آپ اس میں کیا کریں یہ کشان بھائیو بلائیٹ ہوتا ہے کشان بھائیو تو بلائیٹ ہمارے پتیوں کا جو ہے وہ چاروں طرف سے سوکنے جیسی سٹی آ جاتی ہے اور بعد میں یہ سوک جاتا ہے تو کشان بھائیو اس کے لیے اگر ترند اس کے لیے تو کشان بھائیو ہمارے کشان بھائی اس میں جائد اڈکتر یا کاربنجا دیو یا مین کو جیب سسٹیمیٹک انسیکٹی سائٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے سسٹیمیٹک فنجی سائٹس یا کانٹسٹ ڈالیں جیسے کاربنجا دیو مین کو جیب اور انسیکٹی سائٹ میں ایمڈا کلورو پر لے سکتے ہیں جن کا 0.2% سے شفرے کریں اور یہ 100% آپ کو فائدہ دیں گے آپ کی جو فسر میں اس پرکار سے روک بھی بلکل سمابت کر دے گا اور کشان بھائیو اس سے پہلے اگر ہم بھائیو کھیتی کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے فسل چکر پر دھیان دینا چاہیے ہمیں ان جگہوں پر بھائیو کی نسرین ڈالنے چاہیے بھائیو کی جو کھیت ہیں اس میں کم سے کم دو سے تین سال کا انتر فسل چکر اپنائیں اور کشان بھائیو ہمارے جو بیج لائیں اچھا بیج ہو اور پھر دروتی بیریٹیاں ہوئیں اور سٹیفائیڈ بیج ہو اس کے بعد ہمیں کشان بھائیو بھومی اپچار روک کرنا دینا چاہیے کیونکہ بھومی اپچار بہت اچھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں بیج اپچار بھی بہت کیونکہ کشان بھائیو ایسے روک ہوتے ہیں جو ہمارے مردہ اور بیج میں پا جاتے ہیں اور یہ لگاتار ہماری فسلوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں تو بلائٹ روکنے کے سب سے اچھا ہے یہ ہمارے کشان بھائی گہری جتائی کریں اور لگاتار فسل چک پہ بنائیں اور ساتھ میں بیج اپچار کے لیے ٹریکوڈرما ہے ہمارے کشان بھائیو یا فنجی شائٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے اس روک سے بچا جائے تو کشان بھائیو تو اگر آپ بیگن کی کھیتی پر کر رہے ہیں اس پرکار کے آپ کی بیگن میں کسی پرکار کا آپ کا لکچر دکھ رہا ہے کہ آپ کی پتیاں ہیں کونے کے طرف سے سوک رہی ہیں تو ہمارے کشان بھائی ان دباؤں کا استعمال کریں گے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ کشان بھائی یہ ہمارے پروڈکسن پر بہت زیادہ نقصان پچھاتے ہیں میں پروڈکسن نا کے برابر ہوتا ہے جو فن بھول آتے ہیں وہ بھی چھوٹے تھے تو کشان بھائیو میں کسی جانگ ساتھ فارمندی جانلیش چنشے کر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں فالو کریں اور لائک کریں